بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈینٹ آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات سٹارٹ کرتے ہیں اس کا باب نمبر دویم ایمانیات اور عبادات اس کا پہلا ٹاپک ہے اسلام کے اقائد بیٹا اقائد کا لفظ اکد سے بنا ہے جس کے مہنی ہے گرہ لگانا یعنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا اقائد کی جو طریف ہمارے پاس ہوگی وہ یہ ہے کہ اقائد سے مراد کسی بھی بات کو سچے دل و دماغ سے ماننا اور اس پر یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ نشان میں نے لگایا ہوئے طریف اس کی یہ ہے اقائد سے مراد یہ ہے کہ کسی بات کو سچے دل و دماغ سے ماننا اس پر یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا اقائد کے لئے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ٹوٹل اسلام میں بنیادی جو اقائد ہیں وہ پانچ ہیں اور ان کو اجزائے ایمان بھی کہتے ہیں ان تمام اقائد کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی بھی انسان اگر ان پانچ اقائد میں سے کسی ایک اقائد پر بھی شک رکھتا ہے یا انہیں نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہونے کے دائرے سے باہر نکل جائے گا مسلمان کے لئے ان پانچوں اقائد کو ماننا بہت ضروری ہے جیسا کہ صورت البکرہ کی 170 آیت پر اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور یہی ہمارے پانچ اقائد ہیں اس میں نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان دوسرا فرشتوں پر ایمان پھر رسولوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان اور پانچوہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آخرت پر ایمان آج ہم پہلا ان اقائد میں سے فرسٹ پڑیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی عبادت کے لائق ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس بات پر پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے یہ اونچے اونچے پہار سورج چاند ستارے صبح کا ہونا شام کا ہونا چرند پرند ہر چیز پر اللہ قادر ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اقائد ہے ان اللہ الا کلی شہین قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت مجود ہے وہی زندگی اور موت کا مالک ہے وہی ساری کائنات کو رزق دیتا ہے سارے جہان کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں اور تمام خوبیوں کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن پوری دنیا نے فنا ہو جانا ہے ساری دنیا نے ختم ہو جانا ہے لیکن وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو باقی رہے گی وہ ہمیشہ رہے گی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان بیٹا آج آپ نے اسلام کے اقائد میں سے اقائد کی دیفنیشن کی ہے اس کی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہے ہم اگلے لیکچر میں فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اگلے دو اقائد کے بارے میں پڑھیں گے اللہ حافظ